جلدی سے بتا دیتے ہیں کہ پولیٹن کی بڑی خبریں کیا ہیں کونسی بڑی خبریں ہیں جن کے بارے میں آگئے ہم آپ کو وستات سے بتائیں گے آسٹریا میں پی ایم کا سمباد وہیں یدھ نہیں بدھ میں وشواس یہ پردان منتری موڈی نے روس سمیت پوری دنیا کو میسج دیا ہے بارش کے ساتھ بجلی کا کہر کہاں ہوا ہے یہ کہر کہاں گرا ہے یہ کہر یہ بھی بتائیں گے یو پی میں بار سے ہاہکار مچا ہوا ہے ایکشن میں سی ایم یوگی عدت ناث چمولی میں بھیشن لینڈ سلائٹ کی تصویریں بھی سامنے آئی اور نیت پر سپریم سنوائی سے جڑی خبر بھی آپ کے سامنے ہوگی دوسری طرف ایک دلچسپ خبر ملی نوکری پتی سے بنائی دوری کیا ہے خبر آگے آپ کو بتائیں گے اور بلٹن کی پہلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں نینک پاملے بار آس سپریم کورٹ میں بڑی سنوائی ہے سنوائی سے پہلے ٹیندر سرکار نے یہ حالف نامہ داخل کر کے بہت بہت پور باتے کہیں ہیں سرکار نے کہا کہ پرکشہ میں اب تک کی جارچ میں کوئی گڑھ بڑی کے ثبوت ہمیں نہیں ملے ہیں جولائی کے تیسرے ہفتے میں ہم کاؤنسلنگ شروع کر دیں گے نیٹ پر سپریم سنوائی سے پہلے کہ ان سرکار نے حالف نامہ دائر کر دعویٰ کیا ہے کہ نیٹ میں بڑے پیمانے پر گڑھ بڑی کی ثبوت نہیں ملے لہٰذا نیٹ کی پرکشہ پھر سے نہ کرائے جائے سرکار نے کہا کہ بھوش میں پرکشہ کو قدع چار مکت رکھنے کے لیے تھوست قدم اٹھائے جائیں گے کہ ان سرکار نے کہا ہے کہ نیٹ پرکشہ میں بڑے پیمانے پر گل بڑی کے سنکیت نہیں ملے ہیں آسامانی اسکور سے اسثانی امیدواروں کو فائدہ نہیں ملے ہیں سمدھان کے لیے ہر سمبھاؤ قدم اٹھائے جائیں گے قدع چار دوشی امیدوار کو لاب نہیں ملے گا تائیس لاکھ شاتروں پر پرکشہ کا بوجھ نہ ڈالا جائے مضبوط پرکشہ پرکریا بنائے جائے گی اور پاردرشی پرکشہ کے لیے سمیتی کا گھٹن کیا جائے گا سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ جولائی کے تیسرے ہفتے سے کانسلنگ شروع ہو جائے گی اور بھوش میں سرکار سمدھان کھوجنے کے لیے چوترفہ پریاست کرے گی کے ان سرکار نے آئی ٹی مدراز کے دیٹا اینالیٹکس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پرکشہ میں بڑی گلوڑی نہیں ہوئی ہے اور دلی کے سی ام اروند کے جیوال نے ایڈی کے سمن کو چنوٹی دی ہے سی ام کے جیوال کی یاج کا پراج دلی ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی سی ام اروند کے جیوال نے اپنے نوے سمن کو لے کر دلی ہائی کورٹ میں یاج کا لگائی ہے ایڈی نے نوے سمن میں سی ام کے جیوال کو 21 مارچ کو پیش ہونے کے لیے کہا تھا سی ام کے جیوال کے اسی یاج کا پر آج سنوائی ہے کے جیوال کی یاج کا پر ایڈی کی وکیل نے کہا کہ ایک کیس مارچ کو منی لانڈرنگ کے ماملے میں کے جیوال کی گرفتاری کے بعد سمن کے خلاف داخل یاج کا بے کار ہے کیونکہ کوٹ نے سی ایم کے جریوال کو رہا دینے سے انکار کر دیا تھا منی لانڈرگ میں تیہاڑ جیل میں بند ستیندر جین کے معاملے میں بھی راؤ زیونی کوٹ میں آن سنوائی ہوگی اور نیٹ پر سنوائی سے پہلے انٹی نے سپریم کوٹ میں پرکشا کی پوری پرکشا کی جانگاری دی ہے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ نیٹ کی پرکشا کو رد نہ کیا جائے آج جولائی کو سنوائی کے دوران سپریم کوٹ نے نیٹ معاملے میں کین سرکاروں اور انٹی اے سے کئی سوال کیے تھے جس کے بعد عدالت میں حلق نامیں داخل کیے گئے آج سپریم کوٹ میں سی جی آئی کی بنچ اس معاملے میں سنوائی کرے گی انٹی اے نے عدالت کو پرشن پتر تیار کرنے سے لے کر اس کے ایکزام سنٹر تک پہنچنے کی ڈیٹیل جانکاری دی ہے اور بتایا ہے کہ دس وششدگیوں کے سمیتنے سوال بنائے تھے وششدگیوں کو سی سی ٹی وی کی نگرانے میں بیٹھایا گیا تھا کارشالہ کرا کر پرشن پتر بنائے گئے تھے نیٹ یو جی کے لیے سوالوں کے دو سیٹ تیار کیے گئے تھے ٹائپنگ کے لیے گوپنی ایجنسی کو بھیجا گیا تھا انٹی اے نے کہا کہ سبھی راجیوں میں نیٹ پیپر لیک نہیں ہوئے ہیں ٹیلیگرام پر لیک پیپر کے فوٹو فرضی ہے لہذا نیٹ کے پرکشہ رد نہ کرائے جائے انٹی اے نے بتایا کہ پرشن پتروں کو اچھے سے سیل کیا گیا اور سیل بند ٹرنگ کو تین مائی کو جھارکھن کے ہزاری باگ میں اس بی آئی بینک کو سوپ دیا گیا انٹی اے نے عدالت کو بتایا کہ یہ پرشن پتر ایک ٹرنگ کے اندر سی سی ٹی وی کی نگرانی میں ایک گوپنی کمرے میں رکھے جاتے ہیں اور ایک اور بڑی خبر ہے جمعیت علمائے ہند کی آج بڑی بیٹھک گزارہ بھتہ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بڑی بیٹھک مولانا عرشق مدنی نے بلائی ہے لیگل ٹیم کی بیٹھک جیتندر باٹی ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ہمارے سبباتات جیتندر اس بیٹھک کا کیا مقصد ہے یہ جو نرنے ہے سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے تو کیا جمعیت اور دوسرے سنگٹھن اس فیصلے کا ویروت کر رہے ہیں کیا کیا وجہ ہے کیا کارن ہے اس میٹنگ کی اب بلکل دیکھیں جس طریقے سپریم کورٹ نے صاف کر دیا ہے کہ جو گجارہ بھتہ ہے سیارٹلی سی کرسکشن ونٹورجی کو اس کے تحت سبھی مہلائیں آتی ہیں جو کی طلاق سکتا ہے چیو کسی بھی دھارم کی ہو اور اس کو لے کر کہا ہے کہ مسلم مہلائیں بھی گجارہ بھتہ کیلئے مینجنینس کیلئے یہاں چکہ دائر کر سکتی ہے یہ فیصلہ آنے کے بعد وہ زمینیت علیمہ ہندے بیٹھیں گلائی ہیں حالانکہ وہ اپنے وہاں پر روک کیا رکھیں گے اس کے بات پچھ کریں گے لیکن ابھی تک اس معاملے میں جو ہمیں یادی دائیں گے جمعیت جو سہمت نہیں ہے لے کر کے لیگل بیٹھیں گلائے گی پورا منتھن ہوگا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر کس پر دائے رکھیں گے اس پر اپنی بات رکھیں گے اور بھی لیگل بیٹھ کرنے کے بعد خود جو مردی ہے وہ اس معاملے میں اپنا پاکش رکھیں گے لیکن فیلحال جو ہے اس معاملے میں جو سہمتی ہے وہ ان کی طرف سے دیکھنے کو مل سکتے لیکن بڑا فیصلہ ہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ساکتا ہے جو نسی شہس دی کا اس کے تہن سباکھ جو مہین ہیں جو طلاق شدائے بدل دھرم کیوں وہ گزارہ بھتہ کی حق دار ہیں شکریہ جتے ہیں آپ کا ایس اپ ڈیٹ کے لیے اور آگے بڑھتے ہیں اگلی خبروں کا رکھ کر لیتے ہیں روس اور آسٹریا کے دورے سے بھارت لوٹے ہیں بھارمتری موڈیوں آسٹریا سے سبح سودیش پہنچے ہیں پی ایم آسٹریا کے دورے کو بتایا ایتی ہاسک یہ تصویریں آپ کے سامنے اور بھارت روانہ ہونے سے پہلے پی ایم موڈی نے آسٹریا میں پرواسی بھارتیوں سے سموات کیا اور آسٹریا دورے کو ایتی ہاسک بتایا ریپورٹ دیکھئے آسٹریا دورے کے آخری پڑھاؤ پر پرواسی بھارتیوں سے سموات کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ ان کے لیے آسٹریا کا دورہ بہت سکراتمک رہا پی ایم نے بھارت آسٹریا رشتے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت کی وکاس میں آسٹریا اہم یوگدان دے رہا ہے میٹرو ڈام اور ٹنل سہید کئی پروجیکٹس میں آسٹریا کی کمپنیاں اپنی بھومی کا نبھا رہی ہیں آج بھارت کے الگ الگ سیکٹرز میں ایک سو پچاس سے ادھیک آسٹریا کمپنیاں کام کر رہی ہیں یہ بھارت کے انفرسٹریکٹر سے جڑی ایسپیریشنز کو پورا کرنے میں مدد کر رہی ہیں پی ایم نے بھنیادی دھانچے اوڑجا اور دیوپکشیے سہیوں کی سمبھاوناوں پر زور ڈالتے ہوئے آسٹریا سے بھارت میں نیویش کرنے کی امید بھی جتائی ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والے سمائے میں یہاں کی کمپنیاں یہاں کی انفرسٹر جہاں سے جہاں دا بھارت میں اپنا بستار کریں گے پی ایم موڈی نے کہا کہ دو دیشوں کے رشتوں میں وہاں کے ناغریکوں کا بھی بڑا یوگدان ہوتا ہے آسٹریا کے سماج میں بھارتیوں نے اچھا کام کیا ہے ہیلتھ سیکٹر میں بھارتیوں کی بھومیکہ کی بہت پرشنسہ ہوتی ہے پی ایم نے کہا کہ یہاں رہ رہ بھارتی آسٹریا کے وکاس میں سہ بھاگی بنے اور پی ایم موڈی نے دنیا کو سندیش دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کبھی یدھ کی بات نہیں کی اسی لئے بھارت کی چھوی پوری دنیا میں الگ ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ پوری دنیا میں بھارت کی چرچہ ہو رہی ہے اور بھارت کیا کر رہا ہے اس کے لیے بیٹر انفارم ورلڈ بنانا ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ بھارت گلوبل گروتھ میں کتنا صحیحوں کر رہا ہے پی ایم نے کہا کہ بھارت نے یدھ نہیں بھدھ دیا ہم سینہ تان کر کے دنیا کو کہہ سکتے ہیں ہندوستان نے یدھ نہیں بھدھ دیئے ہیں جب میں بھدھ کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت نے ہمیشہ پیس اور پرسپریٹی ہی دی ہے اس لیے 21 سدی کی دنیا میں بھی بھارت اپنی اس بھومی کا کو سسکت کرنے والا ہے اور آسٹیا دورے سے لوٹنے کے بعد دیش کے پدھانمتری ناریندر مودی آج دیش کے جانے مانے آرثر شاستریوں سے ملاقات کریں گے اور یہ ملاقات بہت اہم مانی جا رہی ہے بجٹ سے پہلے کین سرکار الگ الگ شتروں کے نگجوں کے ساتھ چرچہ کر رہی ہے اسی سلسلے میں پی اے مودی 23 جولائی کو پون بجٹ پیش ہونے سے پہلے آج دیش کے جانے مانے ارثر شاستریوں سے ملاقات کریں گے اور ان سے سجھاؤ لیں گے اس بیٹھیک میں شتری وششک بھی شامل ہوں گے بیٹھیک میں نیتی آئیو کے وائس چیئرمن بھی شرکت کریں گے اور نیتی آئیو کے باقی صدق سے بھی موجود رہیں گے ویت منتری نیلملہ سیترمن سنسد میں پون بجٹ پیش کریں گی مانا جا رہا ہے کہ اس بار کے بجٹ میں 2047 تک بھارت کو وکسیت راشت بنانے کی روپ ریکھا کی جھلک بھی ملے گی راشپتی دروپتی مرمو پچھلے مہینے سنسد کی سینکتو بیٹھیک میں یہ سنکیت دے چکی ہیں کہ سرکار سودھاروں کی گتی کو بڑھانے کے لیے احتحاسک قدم اٹھانے جا رہی ہے سرکار نے ویت ورش 2023-24 میں ارث ویوستہ میں 8.2% کی بردھی بھی درج کی ہر بار کی طرح اس بار کے بجٹ سے بھی لوگوں کو کافی امیدیں ہیں جس میں روزگار اور ٹیکس کے علاوہ دوسرے ماملوں میں بڑے اعلان ہو سکتے ہیں اس سے پہلے ویت منتری نے لوگ سوہ چناؤ کے مدنے نظر فروری 2024-25 کے لیے انترین بجٹ پیش کیا تھا اور خبر مہاراشتہ سے جہاں پر آج سے دو دنوں تک کانگریس کی ایک پڑی بیٹھک بلائی گئی ہے ویدان سما چناؤ کو لے کر اس بیٹھک میں منتن کیا جائے گا مہا وکاس آڑا گاڑی میں سیٹوں کی شیرنگ پر اس بیٹھک میں فیصلے ہونے کی سبھاونا ہے مہاراشتہ میں 130 سیٹوں پر چناؤ لڑے کی کانگریس سوسلز کا حوالے سے خبر شیف سینا ادھر تھاکرے گھوٹ کو مل سکتی ہے 90 سے لے کر 100 سیٹے اس کے ساتھ ہی NCP شرط گھوٹ کو مل سکتی ہے 75 سے 80 سیٹے اور مانا یاد جا رہا ہے کہ ویدان سبھا چناؤ کے اعلان سے پہلے یہ بڑی بیٹھک ہے اور اسی بیٹھک میں سیٹ شیرنگ کا پورا بدہ پورا ایجنڈا سیٹ ہونے والا ہے کبھار وکرانت سنگھ ہمارے ساتھ فول لائن پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وکرانت اگلے دو دن مہاراشت کے پولیٹکس کو لے کر بہت زیادہ اہم ہونے والے ہیں اور اس میں سیٹ شیرنگ کا فارمولا تیہ ہونا ہے لیکن جو سوسلز کلیم کر رہے ہیں اس میں لگ بگ بات تیہ ہوتی نظر آ رہی ہے یہی ایجنڈا رہے گا اسی پر مہار لگنی ہے یا پھر کچھ اور آپ پر تیاشت ہونے کی بھی سمبابنہ آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں کانگریٹس کے جو پربادی ہیں رمیش شینی ثلیلہ وہ مہاراست سے پہنچ رہے ہیں ممبئی میں کانگریٹس کے نشناؤں سے ملاقات کریں گے لیکن اہم بات یہ ہے کہ کانگریٹس پارٹی نے یہ کہا کہ جس طریقے سے لوگصفہ کے شناؤں میں سیٹوں کا بٹوارہ ہوا اس میں شیوسینہ کو زیادہ سیٹیں ملی کیونکہ یہ کہا گیا کہ پچھلے بیدھان سبابہ چناؤں کے آدھار پر سیٹیں دی جائیں ایسے میں جب لوگصفہ چناؤں میں کانگریٹس کی سیٹیں سب سے زیادہ آئی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں تیرہ سیٹیں آئی ہیں ایک کانگریٹس کے نردلی چناؤں جیتے ہیں تو ایسے میں کانگریٹس کا کہنا ہے کہ آنے والے بیدھان سبابہ چناؤں کے آدھار پر ہونا چاہیے ایسے میں اس بار سب سے زیادہ سیٹیں وہ لڑے گی تو ایک سو بیس سے ایک سو تیس کے بیچ میں کانگریٹس نبی سے سو شیوسینہ پچھتر سے اسٹی این سی پی چناؤں لڑنے کی بات کانگریٹس پارٹی پیورٹ سے کی جا رہی ہے لیکن دلچسپ یہ ہے کہ شیوسینہ اس پر کتنی سہمتی بجھت آتی ہے کیونکہ لوگ سوہ چناؤں میں وہ سب سے زیادہ سیٹیں لڑی تھی تو اب جب کانگریٹس پارٹی شیوسینہ اور این سی پی شیوسینہ پاوار بڑھ کے لوگ آپس میں بیٹھیں گے رمیز شنگ جللہ کے ساتھ تب اس فارمولے پر سہمتی بنتی ہے یہ بیواد ہوتا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا بلکل اور اسی پر نگاہے رہیں گے کہ جو کانگریٹس فارمولا دے رہی ہے کیا وہ ادھر تھاکرے گھٹ شینی جوٹی موریا کے بہوچرچت ماملے کی طرح جھانسی میں بھی اسی طرح سے ملتا جلتا ایک اور ماملہ آیا ہے آروپ ہے کہ لیکپال بننے کے بعد ایک مہیلہ نے اپنے کارپینٹر پتی کو ہی پہچاننے سے انکار کر دیا ہے دلہن رچہ وشو کرما کی یہ دوسری شادی ہے پورے ریتی ریواز کے ساتھ رچہ وشو کرما نے شادی رچہ آس پاس موجود پریجن بھی کافی خوش نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف رچہ وشو کرما کے پہلے پتی پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے دراصل اتر پردیش کے جھانسی میں پتنی نے سرکاری نوکری ملتے ہی پتی کو چھوڑ دیا لیکپال کا نیوکتی پتر ملتے ہی پتنی نے پتی سے الگ ہونے کا فیصلہ سنا دیا فیٹت پتی نے ڈی ایم کو پتر دے کر ماملے سے افغت کر آیا ہے نیرچ کا کہنا ہے کہ پانچ سال پہلے ان کی ملاقات رچہ وشو کرما سے ہوئی تھی دونوں نے لف ماریج کیا تھا لیکن نوکری ملتے ہی پتنی نے ان سے دوریا بنالی آج سے پانچ سال پہلے ہم لوگ ملے تھے ہم لوگ نے لیمیڈیش کی تھی سادھی کی تھی باگر ہمارے سیکسن نائن کھ بار پر مقدمی کے پیپر ہیں باگر سب کچھ ہماری پتنی کہتے ہیں کہ کومی کوئی سادھی نہیں ہوئی ہے اس کے بعد نوکری لیکپال کر سیلیکشن ہونے پہ آ گیا تو ہم سے کہیں کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ سے نوکری لگنے پہ ہم سے ہمیں چھوڑ دیا بھاگلپور کی مانوی مدھو کشپ نے اتحاس رچ دیا ہے وہ دیش کی پہلی ٹرانس جنڈر داروگا بن گئی ہے مانوی مدھو کشپ کا مانا ہے کہ کسی بھی ٹرانس جنڈر کے لیے یہاں تکانا مشکلوں سے بھرا ہوتا ہے ان کے لیے بھی مشکل رہا لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہار مانوی مدھو کشپ نے اپنی ایس اپلپدی سے کئی ٹرانس جنڈر کو پریڑنا دی ہے جنہیں آج بھی مجبوری میں مانگ کر گزارہ کرنا پڑتا ہے کشپ بھاگلپور کے گاؤں کی رہنے والی ہیں انہوں نے اپنی ایس افلتہ کے لیے اپنے شکشک اپنے ماتا پتا اور ریشما پرساد کو دھنیواد کہا ہے ریشما پرساد بیہار کی ساماجے کارے کرتا ہے وہ پٹنا یونیورسٹی میں سینٹ صدر سے بننے والی پہلی ٹرانس جنڈر ہیں بیہار سرکار نے جنوری 2021 میں پٹنا ہائی کوٹ کو کہا تھا کہ راج میں کونسٹیبل اور دروگا کی بھرتی میں ٹرانس جنڈرز کو آرکشن دیا جائے گا راجہ سرکار نے بتایا تھا کہ پرتیک پانس سو پدوں پر ایک پد ٹرانس جنڈر سماج کی لوگوں کیلئے آرکشت کیا جائے گا